اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب کا انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں آج میں ہوم روٹین میں بنا رہی ہوں بکرے کے پائے یہ میں نے بکرے کے پائے لیا ہے جو میں نے ساڑ کے اسے اچھی طرح دھو لیا ہے اور اس کو دیکھیں یہ ایسے صاف کر لیا ہے میں نے کر کے دھو کے تین پانی اب میں اس کو ڈال رہی ہوں ککر میں ساتھ میں نے ڈالیا ہے پیاز لسن یہ دونوں چیزیں میں نے ڈال دی ہے اس میں اور ساتھ ہی میں اس میں پائے ڈالوں گے یہ چار ادد پائے ہیں بکرے کے ساتھ میں اس میں چار گلاس پانی ڈالوں گی اور ساتھ ہی سارا کچھ ڈال کے اس کو میں باندھ کر دوں گی گوشت کے طریقے سے بناوں گی جیسے گوشت بنایا جاتا ہے ایسے ہی بناوں گی بعض لوگ اُبھال کے اس کو پھر اس کو بناتے ہیں ایسے بنائیں زیادہ مزے کے بنتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ہلدی ڈال دیا ایک چمچ ہلدی کا ڈال دیا ہے دھائی چمچ میں اس میں مرچوں کے ڈالوں گی کیونکہ اس کا شوربہ بنتا ہے اور شوربے میں مرچیں تھوڑی سی زیادہ چاہیے دھو چمچ میں اس میں شامل کروں گی اور میں اس میں کوئی چیز نہیں ڈالوں گی میں اب اس کو ککر لگا دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے کیونکہ یہ اچھی طرح پاک جائے گا آدھے گھنٹے کے کٹی ہی بھی مرچیں ڈال رہی ہوں بچے کہتے ہیں کٹی ہی مرچیں ڈالیں اب میں اس سے زیادہ ٹیسٹ آتا ہے کٹی ہی مرچ سے اب میں نے اس کو ککر لگا دیا آدھے گھنٹے کے لیے ککر آدھا گھنٹہ چل گیا آدھے گھنٹے کا ٹیم پورا ہو گیا اب میں اس کو کھولنے لگی ہوں یہ دیکھیں کیسے گل گئے ہیں پائے یہ دیکھیں پیاز لسن ادرک صاحب اس میں مکس ہو گیا اور ساتھ یہ گھل بھی گئے ہیں اچھی طرح اس کا پانی خوشک کر لوں گی یا اس کا تھوڑا سا پانی نکال لوں گی اس کا پانی میں نکال رہی ہوں نکال لیا میں نے تھوڑا سا پانی اس کا کیونکہ پھر وہی یخنیس میں شامل کر دوں گی کیونکہ پانی زیادہ تھا اس وجہ سے پھر میں نے وہ نکال لیا جمعہ والے دن ویسے ہی گیس کام ہوتی ہے اور اس لئے پانی زیادہ دیر تک وہ خوشک نہیں ہوتا اس میں ہنڈیا میں ہلکی سی آنچ ہوتی ہے ہلکی سی آنچ پہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس وجہ سے پھر مجھے پانی نکالنا پڑا ہے یہ دیکھیں اس کا پانی اب خوشک ہو گیا اب میں اس میں گھی کے دو چمت شامل کروں گی یہ میں نے دو چمت شامل کر دی اس میں اور اس کو میں اچھی طرح بھون دوں گی ہلکا ہلکا پانی کا چھنٹا لگائی جاؤں گی اور اس کو بھونی جاؤں گی لسن پیاز ادرک جو ہے لسن پیاز لسن اور پیاز ادرک نہیں ڈالا میں نے وہ خود گرم ہوتے ہیں اس لئے ادرک نہیں میں شامل کرتی اور نہ ہی اس میں کوئی مسالے ڈالتی ہوں اس میں پیسا ہوا دھنیا ضرور شامل کرتی ہوں یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا اور خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی ہے اس کی یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اس میں سبز میچیں شامل کی ہیں ثابت تاکہ اس کی خوشبو اپنی آتی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آگیا اس کا اس کو میں اچھتا را بھون لوں گی یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح بھون رہا ہے اور اس کی شکل دیکھیں کتنی اچھی ہو گئی ہے سالن کی خوشبو اتنی اچھی آ رہی ہے کہ دل کار رہا ہے کہ پہلے کھانا ہی کھا رہا جائے اس میں ہلکا ہلکا پانی کا چھنٹا بھی ساتھ ساتھ لگا رہی ہوں تاکہ یہ میں نے یخنی نکال لی ہوئی تھی یہ یخنی بھی میں اس میں شامل کروں گی یہ ایک گلاس یخنی کا نکلا تھا جو میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں اچھی طرح وہ بھون گئے اب اس میں میں نے یخنی شامل کر دی ہے اور ایک گلاس پانی کا اور ڈال دوں گی بس اب اس کو میں ڈھام کے رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے یہ دھنیا ہے میں نے دھنیا دھو لیا ہے کاٹ کے اس کو اس کو بھی میں شامل کروں گی یہ دیکھیں دھنیا اس میں شامل کر دی ہے میں نے یہ دیکھیں کتنا اچھا پکرا خوشبو اتنی آ رہی ہے کہ بہت ہی مزے دار بنے ہیں یہ پائے اب میں اس کو ڈی شوٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں آپ ہمارے ہوم روٹین کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اچھے چکمینٹس دیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں بہت اچھا بنائے اختصالن بہت ہی مزے دار بنائے جو بھی آیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اللہ حافظ